32 انچز کا سنما ڈسپلی ہے جو کہ اس گاڑی کا سب سے بڑا سیلنگ فیچر ہے آئی سیون ایکس ڈرائیو سکسٹی یہ گاڑی دو ہزار تیس موڈل ہے اور اس گاڑی کو سلف ایمپورٹ کروانے والے تیرہ سال کے بچے ہیں جنہوں نے لندن میں یہ گاڑی پسند کی اور اس کے بعد اپنے پرنٹ سے کہا کہ مجھے یہ گاڑی پاکستان میں چاہیے اور اس کی قیمت یارہ کروڑ روپے ہے اس گاڑی کا کونسا ایسا فیچر پسند آیا جس سے یہ گاڑی انہوں نے ایمپورٹ کروائی یہ بیسی دیکھتی ہے جیسے اینجن والی ہے لیکن یہ فولی الیکٹرک ہے مجھے یہ پتا چلا میں نے پھر اپنے امی ابو کو بتایا میں نے کہا کہ یہ ایمپورٹ کرانی ہی کرانی ہے یہ لامبرگینی یونس جیسی دیکھتی تھی لیکن یہ زادی افورڈبل تھی اس کے فیچرز مجھے بہت پسند آئے تھے یہ ہی تو مین ریزن ہے کہ میں نے یہ گاڑی کو پسند کیا ایک چارج میں یہ کتنا کلومیٹر کرے گی فائیف ہنڈرڈن فورٹی ون کلومیٹرز چل جائے گی گاڑی کی فرنٹ گرل دیکھیں جو کہ بی ایم ڈیو اس کو آئیکونک کڈنی گلو کیا لاتا ہے سروسکی کرسٹلز اس کی ہیڈ لائٹ میں نسب ہیں ایم سپورٹ اور ڈیجیٹل لیزر لائٹ گاڑی کے اندر انٹرڈیوز کی گئی ہے جو کہ ایڈیپٹیو بھی ہے اور ہائی بیم اسسٹ اور ہائیوے کے اوپر دوسری سائٹس جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی بیم تیز ہو تو یہ آٹومیٹکلی ڈیم کر لیتی ہے اپنے آپ کو رولز روائز کا چیسز یوز کیا گیا ہے آئی سیون کی بیلٹ کے لیے اس میں انہوں نے الیکٹرک رولز روائز ڈورز بھی دیئے ہیں جب آپ گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے صرف بریک پیڈل دبانا ہے اور آٹومیٹکلی یہ ڈور بند ہو جائیں گے گاڑی کا ڈیجٹل میٹر ہے جس کے اندر ہیڈز اپ ڈسپلی بھی ہے سامنے دیکھیں آپ ہائیوے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے سپیڈو میٹر کی لیمٹ سامنے آ رہی ہے اور اگر آپ نے انڈرویڈ آٹو اور ایپل کار پلے گاڑی میں کنیکٹ کیا ہوئے تو میپس کے تھروں ڈیریکشن بھی آپ کو سکرین پہ آ رہی ہو جیسے کہ آپ ڈیش بورٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیونہوں نے ڈسٹنکٹ اس کی سکرین کر دی ہے جو کہ اس کا ایک ایکسکلوسیف فیچر ہے اب پیچھے کی طرف آتے ہیں تو پیچھے 32 انچز کا سینما ڈسپلی ہے جو کہ اس گاڑی کا سب سے بڑا سیلنگ فیچر ہے گاڑی کی چاروں سیٹیں ہیٹڈ, کولڈ اور مساج فنکشن سے ایکوپٹ ہیں جو کہ آلسو اپارٹ آف ایڈیشنل پیکج ہے جب آپ گاڑی کنفگر کرتے ہیں تو وہ لیا جاتا ہے یہ سامنے یو ایس بی ساکٹ ہے آپ کے فون چارجن کے لیے چاروں ڈورز کیونکہ آٹومیٹک ہیں جب پیسنجر بیٹھ جاتا ہے تو سامنے منیو پہ ایک آپشن آتی ہے اوپن آل ڈورز اور کلوز آل ڈورز آٹومیٹکلی سارے ڈورز کو بند کر دیتا ہے گاڑی کی بیک پہ آئیں تو وہ بھی لیزر ڈی آرل لائٹس ہیں جب آپ انلوک کرتے ہیں تو کیسے رننگ پیٹرن میں چلتی ہے آٹو ٹرنک ہے گاڑی کے اندر گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اپنا ایلیون کلو وارٹ کا اوریجنل چارجر آتا ہے جو کہ تقریباً لگ بگ دس گھنٹے میں گاڑی کو چارج کرتا ہے موسیقی